دیکھیں ایک دو چیزوں میں کر دوں وضاعت ایک تو یہ کہ سیکٹری جو پلننگ کمیشن ہے ابھی جو اس وقت موجود ہے ان سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی سی پیک کے اوپر اور پھر ان کو ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اس کے اوپر کھل کے بات کیوں نہیں کرتے آپ کی منسٹری کو چاہیے اور آپ کے منسٹر کو چاہیے کہ اس کو اوپن کریں انفولڈ کریں پاکستانیوں کے سامنے اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ انفرمیشن تو شیئر کریں نا پروجیکٹ سے تو پھر انہوں نے ایک بریفنگ کا اعتمام کیا منسٹر کے ساتھ جس میں انہوں نے پھر جو ہے اس کی کچھ پروجیکٹس کی ڈیٹیل بتائیں لیکن میرا خیال ہے یہ سفیشن نہیں تھی مزید ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ ایک ایسے ملک کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں تقریباً جو دیڑھ عرب کا ملک ہے دیڑھ عرب لوگوں کا ملک ہے اب چائنیز جب یہاں پہ آ رہے ہیں ان کی یہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں یہاں پ شاد کے اندر میں نے لوگوں کو سر پیٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے ہمسائے میں اگر چائنیز رہ رہے ہیں تو اتنی سمیل وہاں سے اٹھتی ہے کہ وہ سیڈیوں کو شکایت جا کے کرتے ہیں کہ یار ہم اس گھر میں کیسے رہیں تو ان کے لیے کوئی اپنے رین سین کا بندوبست کرنا ہے علاقے سے اگر آپ کے دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے کہ وہ کتے مار کے کھاتے ہیں سمیل ادھر پورے ملک جیرے نہیں دیتی تو اس طرح کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں آپ کو بیفور ٹائم پھ علاق کر دیتے تھے تو اس کے اوپر آپ نے قانون سازی کرنی ہے یا کوئی رولز آف گیم تیہ کرنے ہیں ڈیرڈ عرب لوگوں کے ملک کے ساتھ آپ ایک پرجیکٹ ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی اس کے اوپر کوئی تیاری نہیں ہے آپ کوئی آپ بلکل آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ضروری قانون سازی ہونی چاہیے یا رولز بننے چاہیے وہ آپ نہیں بنا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ ملکات پھر آپ رول نہیں بنا سکیں گے اگر آپ اس وقت ر پھول بنانے کی کوشش کریں گے پھر آپ کے طلقات کے اوپر حرف آئے گا تو آپ پہلے سے اپنے شفاف طریقے سے ایک سسٹم بنائیں کہ ان کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا سانا ہے ان کا آپ کے رہائش کا سلسلہ کیا ہوگا پرجیکٹ کیسے چلیں گے اور پاکستانیوں کو وہاں سے کیا بینیفٹ ملے گا یہ آپ ہیں اکیس بائیس کروڑ یہ ہیں ڈیرڈ عرب تو ڈیرڈ عرب لوگوں کے ساتھ آپ کی ایکویشن کیا ہوگی اور وہ بڑا ملک ہے بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ کو اگر میں ایک بات یاد دلاؤں یار ہم نے چالیس لاکھ بلکہ پینتالیس لاکھ افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں داخل کرتے ہوئے کبھی سوچا تھا یہ یہ جو آپ مجھے آج سوچنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور وہ دائر پیسو کے ہیں اس کو بغت رہے نا اس کو آج ہم بغت رہے ہیں نا آج ہم بغت رہے ہیں اس کو کہ یہاں پہ پروپٹیز خریدی ہوئی ہیں اکوانوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں وہ واپس جانے کو تیار نہیں ہے آپ ان کو کیپوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں کیپوں میں نہیں جاتے آپ نے ان کو آئی ڈی کارڈ بنا کر دے رہی ہے پاکستان کے تو اب ہم ایک ایکسپیریمنٹ دوبارہ وہی ریپیٹ کرنے کیوں جا رہے ہیں بلکہ ٹھیک ملیشیا اسلامی ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے ملیشیا میں چائنیز کی پرسنٹیج جو ہے نا وہ میرے حال کسی بھی ملک سے زیادہ ہے اور جو بچے اپنا بھٹی سا بات کر رہے ہیں نا واقعی ان کے گھروں سے بو اس قسم کی آتی ہے جو فلیٹ میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں لیکن چائنیز جب ایز ایک گارمنٹ آپ کی طرف آ رہے ہیں یا ایز اینویسٹر آپ کی طرف آ رہے ہیں تو وہ اس انویسٹمنٹ میں اس وقت تک بلیب کریں گے جس وقت تک وہ انویسٹمنٹ کر کے ان پروجرٹسو چلا رہے ہیں کیونکہ کمرشنل اورینٹڈ لوگ ہیں وہ ایموشنل اورینٹڈ لوگ نہیں ہیں انہوں نے کمپنیوں نے بینکوں نے لون لیے ہیں تو جو ایک میسیو انفلیکس آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کسی بھی ٹائم فریم وقت میں کوئی میسیو انفلیکس ہوگا چائنیز کا پاکستان کے اندر آئی ڈانٹ فورسید ہے بلکت ہی کیونکہ ان کے اٹینشن پوری دنیا میں نے ان کی پولیسی نہیں ہے انہوں نے رکھ رہے ہیں یہاں پہ عام آدمی آ کے جیسے چائنیز پکڑے گا ہے کراچی میں اٹی ایم کو فراڈ کرتے ہوئے یہ تو مطلب یہ تو پہلے بھی رکھتے تھے پہلے بھی ہوتا ہے ان کا کوئی جسوسی والا کوئی ایسی پولوسی وہ آپ کے فنینس کو آپ کی معیشت کوئی ٹیک آور کر لیتے اس کے بعد ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتے وہ ویسے ہی اس حد تک اللہ کے فضل سے ڈیپینڈنڈ ہو جاتے ہیں لیکن مسئیبت تو یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو آپس پہ دستوں کے رہے بانے ہیں ہم تو اس کی آثورٹی ابھی تک یہ تو ہماری غلطی ہے نا یہ تو ہماری فالٹ ہے یہ تو ہماری فالٹ ہے اس کو سیریسلی آگے نہیں لے جا رہے ہیں ملیشیا دیکھئے ایک تڑک نہیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے بعد ایک بہت بڑا انڈسیل زون بن رہے ہیں شہر آباد ہو رہے ہیں چلیے چلیے کتنی گاڑیاں ہیں نہیں ایک بہت بڑا سٹیڈی پوائنٹ ہے آپ کے پاس نہیں ملیشیا ایک بہت بڑا سٹیڈی پوائنٹ ہے کیس ان سٹیڈی ہے جہاں پہ چائنیز بھی ہیں ملین بھی ہیں ملیشین بھی ہیں اور انہوں نے سب چیزوں کو مینج کیا ہوا ہے اور بڑے احسن طریقے سے میں ان کو پڑھیں اس کے مطابق عمل کریں اگر کسی میں پڑھنے کے ٹائم ہے اگر یہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ جب چینی ایمبیسڈر ملیں تو ان سے دو باتیں پوچھی جائیں کہ ایک تو جناب آپ نے وہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں ہمارے ساتھ کیا کیا تو وہ تو میاں سیفر رمان صاحب بتائیں گے کیونکہ یہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور دوسرا انہوں نے سی پیک کے حوالے سے کیا کہا اس کی پہلے بریفنگ ہم لے لیں میاں سیفر رمان صاحب سے اور پھر ہم باقی اس پہ گفتگو لگا لکھیں ہاں دیکھیں سی پیک کے بارے میں پچھلے چین کے جو صفیر تھے ان سے بھی باتیں ہوئیں آج والے سے بھی ہوئیں بہت بہتر پایا ان کا کلیریٹی آف ویجن جو تھا بہت کلیر تھا پاکستان کے ساتھ جو تلقات کو انہوں نے کہا why پاکستان matters to us یعنی پاکستان ہمارے لئے یونیک کیوں ہے اس میں پہلے تو انہوں نے رہداریوں کا ذکر کیا کہ چھے رہداریاں ہماری چل رہی ہیں میانمر بنگلہ دیش روس اور ادھر وستی ایشیا ویسک ایشیا افریقہ تک یعنی جن میں انہوں نے کہا جی وہ ساری سپوراڈک ہیں یعنی سپوراڈک یعنی کہ وقتاں فوقتاں کبھی کبھی ایک کا دکا اس پہ کام ہو جاتا ہے یعنی ابھی وہ بازابتہ ریگولر ایک بڑے میگا پروجیکٹ کی طرح نہیں ہے جس طرح کہ سی پیک ہے تو سی پیک جو ہے ایک بقیدہ بازابتہ بڑا ہمارا ایکنومک پروجیکٹ ہے جس پہ کام بازابتہ پوری تندہی سے اور بڑا یعنی سپیڈ کے ساتھ ایک پیس خاص کے ساتھ کام ہو رہا ہے جس کے اندر انہوں نے پھر بتایا کہ انیس ارب ڈالر جو ہمارے خرچ ہو چکے ہیں اتنے پروجیکٹس ہیں اتنے باقی ہیں باقی کام ہو رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو ہم یونیک اس لیے بھی اس رلیشنشپ میں سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان کا جو تصور ہے جی شیئر ڈیسٹینی کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیویلیمنٹ اس میں ہے کہ یہ انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے ایک دوسرے پاری نسار کی دور ہے یہ تو جب ہم ساری دوسری کومن ڈیویلیمنٹ میں ہم اپنی ڈیویلیمنٹ کا راستہ نکالتے ہیں اور پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ ایک جوائنٹنگ پوائنٹ ہے یعنی ورلڈ کا وہ بتا رہے تھے کہ ایمبیسڈر ایک بقیادہ اگر سامنے نقشہ اس سٹریڈیجک لوکیشن سامنے رکھی جائیں ایف ٹی اے ایف ٹی ایف کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اس میں کونٹریبیوشن ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی نیگٹیو کوئی ووٹ دیا ہو اس میں یعنی اس میں کوئی یہ بقیادہ یعنی اگلیہ آسے وہ ڈیپلومیٹک ہی ان کی رپلائی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ پوزیٹیو بھی تو نہیں دیا پوزیٹیو بھی نہیں تھا لیکن یعنی وہ ہمارے لئے ایک اندیا ہے جمعیہ صاحب انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان سے ہماری دوستی شہد سے مٹھی نہیں نہیں یہ نہیں بتایا یہ صرف شباہ شریف صاحب بتایا پانچویں کلاس سے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں وہ نہیں کرتے میرا خیال ہے بیانہ جب چین گیا تو وہاں بھی انہوں نے اس طرح کی بات بیری پوزیٹیو اباؤٹ پاکستان ہم تو مفادات کی نہ بات کرتے ہیں نہ اپنے انٹریسٹ کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں شہد سے مٹھی نہیں لیکن آج انہوں نے آپ کے انٹریسٹ کی بات کرتے ہیں ایڈیلزم کے ایک چکر میں آج انہوں نے آپ کے انٹریسٹ کی تو بات کی ہے جس سیفور احمان صاحب بتا رہے ہیں اور آج ہی اگر آپ رپورٹ اٹھا کے پڑھے اپنی ایف ڈی آئی کی فورن ڈائریکٹر انویسٹ انویسمنٹ کی پاکستان کی ایف ڈی آئی کی تو وہ رپورٹ آپ کے پڑھے آئے تو اس میں کہتا ہے کہ آپ کی ایف ڈی آئی جو اتفاہ وہ ون تھرٹی ٹو بلین ڈالر سے تری ہیڈنینٹ فورٹی بلین ڈالر پہ پہنچ رہے ہیں اور اس میں میجر شیئر جو ہے وہ ہے جو آپ منشن کر رہے ہیں وہ ہے چائنیز ایکانومی کا شیئر جس میں انہوں نے سی پیک کے در یہ انویسمنٹ کرنی ہے تو اٹھا میسیف ہے نا میجر پروجیکٹ اور اس کے اندر جو اس کی امپلیکیشنز ہیں نا جو پاکستان کو دیکھنی ہے جو باقی تو ڈیولپمنٹ چل دی جائے گی ابھی آج انہچے کی رپورٹ ہے کہ مانسیرہ سے لے کے جو حویلیاں سے لے کے مانسیرہ تک اور مانسیرہ کا بچہ ہوا جو ایفٹ آباد وہ ہائیوے کا برہان تک وہ اپنا میہ تک کھول رہے ہیں اور اگلی مہی تک آپ کا مانسیرہ تک کھل جائے گا تو لک اٹ ڈی ویک پھر اس کے بعد جو آپ کی ٹریفک سی پیک کے اوپر چلے گی اور اوپر یہاں گوادر سے نیچے جائے گی اور چائنہ سے پہنچ گی اس میں بھی کلیریفکیشن آئی گی کہ چھپیس ہزار ورکر ہیں چھپیس ہزار باکستانی ورکر ہیں چھپیس ہزار باکستانی ورکر ہیں آپ نے یہ پچھا ہے کہ انیس سرب ڈالر وہ ہے خانے وال سکھر سیکشن ملتان سکھر سیکشن اس پہ اٹھائیس ہزار ان کے امپلائیز ہیں جن میں سے دو ہزار صرف چائنیز ہیں چائنیز ہیں باقی چھپیس ہزار پاکستانی تو اس میں آپ کے پھر اس کا مطلب ہے آپ کی ٹریڈ اپرچنیٹی کے علاوہ آپ پلائیمنٹ اپرچنیٹیز بھی بڑھ رہی ہیں انیس ارب ڈالر جو انویس پہ انویسٹ ہوئا ہے ہاں کون سا انیس ارب ڈالر وہ کون سے بڑے پروجیکٹ ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے سی پیک کے تحت تیرہ تالیس پروجیکٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سات ان میں سے اب تک مکمل ہو چکے ہیں اور تیرہ زیرے تکمیل ہیں یعنی بیس پروجیکٹ جو ہیں جن پہ بقاعدہ فیزیکل کام جاری ہے اور ان پروجیکٹ پہ آج کی تاریخ تک صرف انیس ارب ڈالر ہمارا خرچ ہوا ہے جو کہ چائنیز حکومت کی طرف سے لون ہے نہیں لون نہیں ہے لون نہیں ہے انہوں نے کہا لون نہیں ہے لون لیا کمپنیز نے ہماری چائنیز نے پاکستان میں سرمایہ کری ہے جو نرجی پروجیکٹس ہیں ان کی بجلی فروخت کی جاری ہے چائنیز بینکوں کی طرف سے لون لیا پاکستانی گورنمنٹ نے لون نہیں لیا اور وہ کمپنیز یہاں پہ انویسٹ کر یعنی ان کی گورنمنٹ نے آپ نے کمپنیز کو لون دیا ہے ایک سیم بینک نے اور انہوں نے آگے انویسٹمنٹ کی ہے یہ ساتھ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ کون کون سے ہیں یہ انہوں نے اس کی ڈیٹریڈی پروجیکٹس ہے اور میجر جو ہے نائنٹی ایر آپ کا وہ گیا آپ کا گوادر میں اور گوادر کا جو آپ پر سہی وال پاور پروجیکٹس ہے گوادر ان کے جو چھے کوریڈور جو پاکستان کے اندر جو میجر انویسٹمنٹ انہوں نے کیا نا چار جگہوں پہ ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہے ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا